اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ایفٹ چینل دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم ایک منیمال لسٹ لوگو بنانے جائے رہے ہیں جیسا کہ آج کل منیمال لسٹ لوگو کا کافی زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو آج کسی ویڈیو میں ہم ایک منیمال لسٹ لوگو بنائیں گے اگر آپ ہمارے گوڈ ایفٹ چینل پر نیویں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنواری تمام ویڈیوز آپ تک بہت آنی پہنچے رہے چلیئے چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی جانے پر تو آج کا یہ جو لوگو ہے ہم کورولڈرہ کے اندر ڈیزائن کریں گے یہ بہت ہی سیمپل سا لوگو ہے جس ہم نے کچھ ریکٹینگل ٹول کا استعمال کرنا ہے اور سمارٹ فیلنگ ٹول کا استعمال کرنا ہے اور ہمارے لوگو تیار ہو جائے گا اس کے لئے کچھ خاص ویڈیوز میں نے لکھ کر رکھی ہوئی ہیں تاکہ میں وہ آپ کے سامنے ایڈجسٹ کر دوں اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح لوگو چاہیے آپ اپنے ذہن کے مطابق سوچ کر آپ اس ویڈیوز کو ایڈ کر کے لوگو بنا سکتے ہیں تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے ریکٹینگل ٹول لوں گا اس کی اپس ایک سیس کی شارٹکٹ کی ہے آپ اس کو لے لیں اور یہاں سے اس طرف نیچے کی جانے بھی لگا دیں یہ آپ کافی بڑے لگا دیں تاکہ آپ کو لوگو بنانے میں آسانی ہو بعد میں اس لوگو کو آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کا جو سائز ہے آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے آپ نے ٹو انچز کا سائز رکھ لینا ہے یہ ڈبا اس کے بعد ہم نے کچھ اور ٹیپے لگانے ہیں جن کے سائز مختلف ہوتے جائیں گے لیکن آپ نے اس میں کوئی پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ منیمائل ایسٹو لوگو جو آپ نے تھم نیل پہ دیکھا ہے یہ ہم نے اسی ویڈیو میں بنایا یہ میں نے کوئی لگ سے بنا کر اپلوڈ نہیں کیا اس کو ہم نے کافی کر لینا ہے اور جو اس کا سائز ہے وہ ہم نے ایک انچ رکھ لینا ہے ٹیک ہے اس کو ساتھ میں کر لیں یہاں پہ یہاں پہ جو بھی وہ آپ نے سنیپ ٹو اوبجیکٹ پہ لازمی رکھنا ہے تاکہ ہمارے کارنر ٹو کارنر آپ اس میں ملتے رہے ہیں اس کے بعد آپ نے پھر ایک ڈبا لگانا ہے اس کا سائز جو ہے وہ بھی دو انچ رکھنا ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ والا ڈبا آپ کافی کر سکتے ہیں یا آپ اسی ڈبے کو ڈبل کر سکتے ہیں اس طرح اس کے اوپر نمبر ٹھیک ہے آپ نے پہلے یہ دو انچ کا ڈبا لگایا پھر ایک انچ کا لگا لیا اس کے بعد پھر آپ نے دو انچ کا ڈبا لگا لیا اسی طرح آپ نے پھر ایک انچ کا ڈبا لگا لینا ہے یہاں پہ کافی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے وہی دو انچ والا ڈبا کافی کر لینا دوبارہ اور اسی کے بعد پھر اسی طرح ایک انچ اور دو انچ والا ڈبا کافی کر کے آپ نے یہاں پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ ایسے یہ ہمارے لوگوں کی ایک سائٹ تقریبا مکمل ہو جکی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری جانبے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سے نیچے اور گھینچ لیں اس کے بعد آپ نے انہی ڈبوں کو کافی کر لینا ہے سارے کنٹرول جی کر لینا ہے اور ان کو ڈبل کلک کر کے اس طرح روٹیٹ کر لینا ہے کنٹرول کا بتاتے ہوئے آپ نے نائنٹی ڈگری کے انگل پر اس کو روٹیٹ کر لینا ہے یہاں ہمارے پاس ایک دو تین اور چار جو دو انچ والے چار ڈبیں ہمارے پاس آ چکے ہیں جبکہ ہمیں دو ڈبوں کی اور ضرورت ہے کیونکہ وہ لوگوں میں اسی طرح استعمال ہوں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے کی جانب ایک انچ والے ڈبوں لگا لینا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ نے پھر ایک دو انچ والے لگا لینا ہے ڈبوں یہاں ہمارے پاس ٹوٹل جو دو انچ والے ڈبیں ہیں ایک دو تین چار پانچ اور اس طرح ہمیں ایک ڈبے کی اور ضرورت ہے ایک انچ والے اور دو انچ والے ڈبے کی ایک ہمیں اور ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تقریباً اب لوگوں کی جو شیپ ہیں وہ مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سرکل ٹول استعمال کرنا ہے جو دائرہ لگانے ہم نے ٹھیک ہے ان کو گروپ کر لیں اور یہاں سے الیپسی ٹول میں آپ کو زونگ کر کے دکھاتا ہوں ایسے ہم نے اس کی شارٹ کٹ کی ہے سرکل لگانے کے لیے یہاں سے یہ آپ لے لیں کنٹرول کا پٹن دباتے ہوئے آپ ایک دائرہ لگا لیں اس دائرہ کا جو سائز ہے وہ آپ نے رکھنا ہے یہاں پہ جا کر 11 بائی 11 آپ نے اس کا سائز رکھ لینا ہے ٹیک ہے اوکے یہ سائز جو ہے ہمارے کا دائرہ کا وہ 11 بائی 11 آ گیا یہ جو دائرہ ہے ہم نے اس جگہ پہ لگا لینا ہے اس طرح اس کو یہاں پہ edges to edges ملاتے جائیں ان کے اس کے بعد آپ اس طرح اس کو تھوڑا سا کر لیں یہاں تک ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں سے بلکل پرفیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اسی دائرہ کی کوپی کرنی ہے اور وہ اس دائرہ کا جو سائز ہے ہم نے 7 بائی 7 رکھ لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 7 بائی 7 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہی دائرہ ایک اور کاپی کر کے اس کا جو سائز ہے ہم نے یہاں تک کر لینا ہے اس کا جو سائز ہے ہم نے 5 بائی 5 رکھ لینا ہے اس کے بعد اسی کی یہ کاپی کر کے ہم نے ایک بائی ایک کا یہی دائرہ لگا لینا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے لوگو وہ تقریباً اس کی ایک shape جو ہے مکمل ہو چکے ہیں دوسرا ہم اسی کو کاپی کر لیں گے اور ہمارا لوگو تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا اب ہم نے smart filling tool کی مدد سے یہاں بھی آپ smart filling tool دیکھ سکتے ہیں اس کے مدد سے ہم نے اس میں filling کرنی ہے filling ہم نے کچھ اس طرح سے کرنی ہے یہاں سے fill کر لیں یہاں سے کر لیں یہاں سے کر لیں یہاں سے کر لیں کچھ اس طرح سے آپ بھی اپنے کسی بھی لوگوں سے آپ سے filling کر سکتے ہیں ٹھaux ٹھیک ڡ یہ دیکھیں جیسا کہ یہ میں نے فیلنگ کیا ہے آپ نے بھی سیم تقریباً اسی طرح سے فیلنگ کر لینی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو ہم نے فیلنگ کیا اس طرح آپ اسی طرف نیچے لیں اس کو فیلنگ کرتے اور اس طرح ساتھ کر لیں اور یہاں تک آپ اس جگہ تک فیلنگ کر لیں ہم نے یہاں پر ایک جو پر مسٹیک کی ہے وہ یہ والی جو ہم نے فیلنگ کیا یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لوگوں کی شیف کو غراب کر رہی ہے یہ ہمارے پاس لوگوں تقریباً آ گیا اسی طرح ہم اسی لوگوں کی یہ جو دائرے ہیں ان کو کاپی کر کے یہاں پہ لاکر بھی فیلنگ کریں گے لیکن اس سے جو بہتر آسان حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے کسی بھی ایک پارٹ کو اٹھا کر سائٹ پہ لیں گے اور باقی پارٹ کو سیلیکٹ کرتے ہوئے کنٹرول آر کا پٹن دبائیں گے تو یہ ریپیٹ کا آپشن اس کے اوپر ریپیٹ ہو جائے گا اور ہمارا باقی سارا جو لوگ ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا جو ہم نے دائرے لگیا ہے وہ آپ دائرے ڈلیٹ کر دیں تاکہ ہمارے پاس لوگوں کی جو اصل شیپ ہے وہ آ جائے یہ والی شیپ آگئی ہے ہمارے پاس آپ اس کا کلر چین کر لیں اور آوٹ لین جو اس کے انہن کر لیں اس طرح ہی جو آگئی ہیں ہمارے پاس اور ان کو آپ ویلڈ کر لیں یہاں سے کچھ آپ اس کو ویلڈ کر لیں یہ یہاں پہ کچھ مسٹیک ہو چکی ہے لیکن وہ ہم خود ہی اس کو جسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پر فیکٹری طور پہ تسلی سے اپنائیں گے تو یہ صحیح بن جائے گا آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے ایک ڈبا لگا لیں یہاں پہ اور یہاں سے یہاں تاکہ ایک ڈبا لگا لیں اور لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہو یہاں سے ٹریم کر دیں تو یہ ہمارے لوگوں کی جو وہ صحیح شیپ آ جائے گی اس کے بعد شارٹ کٹ کی ہے ایف ٹین اس کی شارٹ کٹ کی ہے شیپ ٹول کے مدد سے اس کو ڈیلیٹ کر لیں اور اس والے نوڈ کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس کے بعد اس والے نوڈ کو ڈیلیٹ کر دیں یہ ہمارے پاس لوگو یہ جو آپ نے تھامنیل پہ لوگوں بنایا ہے ہم نے اسی ویڈیو میں بنایا ہے یہی لوگو ہے اس کو میں نے صرف کلرز وغیرہ چینج کر کے تھامنیل پہ اپلوڈ کیا ہے اس کی آپ کوپی کر لیں اور اس کو یہاں سے اس کا جو ہے میرر چینج کر دیں سائیڈ پہ اس کو کر لیں تھوڑا سا یہاں تک یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ ہمارا مینیمال لوگو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی پارٹ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ہر میسر کا جواب لازمی دوں گا اگر آپ ہمارے گوڈ ایفٹ چینل پر نیو ہوئے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوزیں تمام ویڈیوزیں آپ تک بہت سانی پہنچی رہے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان